ہائی فرنڈز آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور یونک سی پرور کی سبزی کی ریسپی شیئر کریں گے ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ سبزی بنانے میں جتنا آسان ہے اس سے کہیں زیادہ یہ کھانے میں ٹیسٹی ہوتے ہیں تو ایک بار ہمارے طریقے سے اس سبزی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے دیری نہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیسے بنایا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پاوز دو سو پچاس گرام کے لگ بھک پرور لے لیا ہے ان کو اس طرح سے کٹ لیں گے دونوں طرف سے اور اب یہ جو اوپر والے چھلکے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے چاکو پر مدد سے نکال دیں گے ریمو کر دیں گے ان کو سارے پرور کے اسکن کو ہم اسی طرح سے نکال دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ایک پرور کے چھلکے کو نکال دیا ہے اسی طرح سے سارے پرور کے بھی نکال دیں گے ایک بار اس سبزی کو ہمارے طریقے سے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا گھر میں سبھی کو بہت پسند آئیں گے بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی کو پسند آئے گا تو اس طرح سے میں نے سارے پرور کے چھلکیں نکال دیئے ہیں اب ان کو اس طرح سے بیج سے کٹ کریں گے یہ جو پرور کے بیج اندر سے ہارڈ ہوتے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے اور جو سوپٹ رہیں گے ان کو ہم لے لیں گے ابھی یہ بہت ہارڈ ہیں تو ہم ان کو نکال دیتے ہیں اس طرح سے تو سارے پرور کے بیج میں نے نکال دیئے ہیں بڑے والے پرور تھے اسی لیے اس کی بیج بھی بہت سکت ہیں بس ایک ہی پرور ایسے تھے جس کی بیج سوفٹ تھے تو اس کو میں نے لے لیا ہے پرور کو پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کریں گے اس طرح سے فرنس میں آپ کو ایک بات ابھی سے یاد دلا دوں اگر یہ ہماری ریسپی تھوڑی بہت اچھی لگے گی دیکھنے کے بعد تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں فرنس اس طرح سے میں نے سارے سبزی کو کٹ کر لیے ہیں پرور کو چھلنے سے پہلے میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اب دوبارہ سے ان کو اچھے سے واش کر لیں گے تو پرور کو میں نے دوبارہ سے اچھے سے واش کر لیا اب ان کو سائٹ کر دیتے ہیں پہلے ہم دوسری تیاری کر لیں گے تو یہ میں نے لیا ہے ایک مکسی کا جار جار میں ہم ایڈ کر دیں گے آدھا کٹوری کے لگ بھگ سنگ دانا کچھا سنگ دانا میں نے لیا ہے اور اسی میں پانچ سے چھے ہری مرچی ایڈ کر دیں گے مرچی کو توڑ لیں گے تاکہ پیسنے میں آسانی رہے اب ساتھ میں ایک چمچ اکھا دھنیاں ایڈ کریں گے دس سے بارہ دانے کالی میچ ایڈ کریں گے تھوڑے سے سونف ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے زیرہ ایڈ کریں گے اب جار کا ڈھکن لگا کر ان سبھی چیزوں کو اس طرح سے دردرہ پیس لیں گے تو اس طرح سے میں نے مومفلی اور مسالوں کو دردرہ پیس لیا ہے اب ان کو ایک برطن میں ٹرانسفر کر دیں گے ابھی ان مسالوں کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں پکانے کے پروسس میں تو یہاں پر میں اپنے گیس پر آ چکی ہوں گیس پر میں نے ایک کڑھائی چڑھا دی ہے گرم ہونے کے لیے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تو آدھا کپ کے قریب میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے ان کو اچھے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے زیرہ آدھا چھوٹا چمچ میں نے زیرہ لیا ہے اب اس زیرے کو اچھے سے چٹکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پرور جو میں نے کٹ کر رکھے تھے تو زیرہ یہاں پر ہمارے اچھے سے چٹک چکے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کٹے ہوئے پرور تو سارے پرور میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے ان کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ پرور اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو اس طرح سے میں نے پرور کو چار سے پانچ منٹ تک فرائے کر لیا ہے پرور کے اوپر ہلکے سے گولڈن کلر بھی آ چکے ہیں بس اس سے زیادہ پرور کو اور فرائے نہیں کریں گے تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کو مکس کرتے ہوئے ایک آتھ منٹ تک بھون لیں گے تاکہ لسن ادرک کا ہلکا سا کچھاپن چلا جائے تو لسن ادرک کو بھونتے ہوئے ایک منٹ تک ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کچھ پاورڈر مسالے آدھا چھوٹا چمچ کٹا ہوا سوکھا میرچی لیں گے آدھا چھوٹا چمچ حلدی پاورڈر لیں گے آدھا چھوٹا چمچ زیرا پاورڈر ایک چمچ امچور پاورڈر لیا اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آدھا چھوٹا چمچ میں نے لال میوز پاورڈر لیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر لیں گے آدھا چھوٹا چمچ میں نے زیرا پاورڈر بھی لیا ہے ان سبھی مسالوں کو ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ میں اٹھ کر دیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجئے گا جتنا آپ کو پسند ہو تو پاورڈر مسالوں کو بھی اسی طرح سے چلاتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک گھون لیا ہے اس میں ہم اٹھ کر دیں گے پانی آدھا کپ کے قریب پانی اٹھ کریں گے اسی جار سے میں نے پانی لیا ہے جس میں میں نے موپولی اور مسالے پی سے تھے مکس کریں گے اچھے سے اور ان کو کور کر کے 8 سے 10 منٹ کے لیے پکائیں گے لو فلم پر یا پھر تب تک پکائیں گے جب تک کہ یہ پرور اچھے سے گل نہیں جاتے ہیں تو سبزی کو پکتے ہوئے 8 سے 10 منٹ تک ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو سبزی اچھے سے کوک ہو چکے ہیں اور یہ جو مسالے تلے میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے مسالوں کو میں نے تلے سے کھورج کر نکال لیا ہے اب اس میں ہم اٹھ کر دیں گے موپولی اور مسالے جو میں نے دردرہ پیس کر رکھے تھے موپولی کو اچھے سے مکس کر لیں گے سبزی کے ساتھ ابھی یہ ڈرائی ڈرائی سے لگ رہے ہیں تو اس میں ہم تھوڑے سا پانی اٹھ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے پانی اٹھ کرنے کے بعد یہ بہت اچھے سے مکس ہو پا رہے ہیں تو سبزی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہ جو مسالے چمچ میں لگے ہوئے تھے ان کو نکال کر ہم سبزی میں لے لیں گے آپ اس پوائنٹ پر نمک ایڈجسٹ کر لیجئے گا ہمارے سبزی میں تھوڑے سے نمک کم لگ رہے تھے تو میں نے تھوڑا سا اور اٹھ کر دیا ہے مکس کر لیں گے نمک کو تو ان نمک کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب ان کو کور کر کے ایک سے دو منٹ تک اور پکائیں گے لو فلم پر تو انہیں پکتے ہوئے دو منٹ تک ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں موفلی تلے میں چپک رہے ہیں تو ایک سے دو ٹیبل اسپون کے قریب پانی اٹھ کر کے ان کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے کتنے آسانی سے تلے سے چھوٹ گئے ہیں تو سبزی کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک فرائی کر لیا ہے میں نے اور اب یہ سبزی ہمارے تیار ہو چکے ہیں میں نے اس کے فلم کو بند کر دیا اب ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں فرنس بہت ہی چٹپٹی سی سبزی ہمارے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اس سبزی کو ایک بار ہمارے طریقے سے ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور فرنس ہمارے یہ پرور کی سبزی کی ریسی پی کیسی بنی ہے اگر تھوڑی بہت اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نیکس ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو فرنس ہمیں چلتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا پھر سے ملیں گے ایک اور نہیں ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ